پھر ایک بار موڈی سرکار آداب میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ڈیویٹ آج ظاہر سے بات ہے کہ ہندوستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے آج عام انتخابات دوہزار انیس میں بی جے پی نے شاندار کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ بی جے پی نے تاریخی جیت حاصل کی ہے دوہزار انیس کے انتخابات میں یو پی سے لے کر مغربی بنگال تک جو علاقائی پارٹیاں ہیں جو ریجنل پارٹیاں ہیں سب کو حیران کر دیا ہے اور اس شاندار جیت کے بعد جہاں وزیراعظم نریندر موڈی نے آج بی جے پی کے ہیڈ آفیس سے عوام کو خطاب کیا انہوں نے کہا کہ عوام کا بھروسہ بڑھا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ذمہ داریاں بھی میرے اوپر بڑھ گئی ہیں اس کے لئے وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنی تقریر میں بہت سے اشارے دیے کہ آنے والے پانس سال میں یعنی دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کے بیچ میں ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور ان تمام ذمہ داریوں کو وہ اولین ترجیح پر ایک طرح سے مکمل کریں گے اور پورا کریں گے اس سے پہلے کانگریس صدر راہل گاندی نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے شکست قبول کی انہوں نے ہار قبول کی اور نریندر موڈی اور بی جے پی کو انہوں نے جیت کی مبارک بات بھی دی اس کے علاوہ امیٹھی کی بھی انہوں نے جیت جو ہار انہیں ملی ہے اسے بھی انہوں نے قبول کی اور اسمرتی ایرانی کو بھی انہوں نے بدھائی دی اور مبارک بات دی لیکن اس بیچ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح کی تاریخی جیت بی جے پی نے حاصل کی ہے کیا کچھ اس کے معنی نکالے جائیں ملک کی سیاست پر اس کے کیا کچھ اثرات ہوں گے ملک ریاستوں میں جہاں جہاں پر بی جے پی نے اب لیڈ کیا ہے جہاں پر بی جے پی اب بڑھ کر آئی ہے وہاں پر اب سیاست کے کیا کچھ معنی نکالے جائیں اور آج سب سے اہم کہ جیتنے کے بعد جس طرح سے امیت شاہ اور یا پی اے موڈی نے اپنی تقریر میں جن جن باتوں کو رکھا ہے ان باتوں کے کیا کچھ معنی نکالے جائیں انہوں نے پھر سے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ان پاس سالوں میں وہ عوام کی امیدوں پر کھرے اتریں گے کچھ خاص مہمان میرے ساتھ آج چناؤ کے نتیجوں پر باتشیت کرنے کے لئے جڑے ہوئے ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ شریپال شکتاوت جی جو کی نیوز ایٹین راجستان کے ایڈیٹر ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں انپم مشہ سینئر انکر ہیں نیوز ایٹین یو پی کے وہ بھی میرے ساتھ نویڈا سے جڑے ہوئے ہیں سنجے تیواری جی نیوز ایٹین حیدر آباد کے بیورو چیف ہیں وہ بھی میرے ساتھ حیدر آباد سے جڑے ہوئے ہیں عویناش کلہ جی پولٹیکل اینالیسٹ ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے علاوہ منوش کال ایڈیٹر ہیں جمہو کشمیر نیوز اٹین جمہو کشمیر کے وہ بھی میرے ساتھ اس ڈیبیٹ میں جڑے ہوئے ہیں تو تمام ریاستوں کے جہاں جہاں کے جو پینلس میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہاں پر ان نتیجوں کے بعد یا جو ٹرنٹس آئے ہیں جہاں پر بڑھت بی جے پی نے بنائی ہے کیا کچھ اثرات ہوں گے اب کیا کچھ سیاسی تصویر ان جگہوں پر ان ریاستوں میں اسٹیٹ میں بنے گی اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں شروعات عویناش کللہ جی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پی اے موڈی جی کی اسپیچ ابھی آپ سن رہے تھے انہوں نے جو پہلی بات کہے انہوں نے کہا کہ دو سے دوبارہ کا جو جملہ استعمال کیا اسے کس طرح سے لیا جائے کیونکہ دو سے مطلب کیا ہے کہ امیت شاہ اور موڈی یہ جو جوڑی ہے کیا یہ مطلب نکالا جائے کی دو ہزار چودہ میں بھی یہ جوڑی شاندار جیت جیت کر آئی تھی اور دو ہزار انیس میں دو ہزار چودہ کی جیت کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے دیکھیں ابو جی جو پردان منتری جس طرح کے وقتہ ہیں ان کی کوئی سانی نہیں ہے ان کا کوئی میچ نہیں ہے بھی دو سے دوبارہ انہوں نے وہ ٹائم یاد دلایا انہوں نے پچھلی بار بھی جب پردان منتری بنیتے تو سینٹرل ہال میں اس کا ذکر کیا تھا ابھی انہوں نے کہا جب ہم صرف دو لوگ تھے پورے صدن میں اور آج ہم دوبارہ جیت کے آئے ہیں اور ہم نے اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی چینج نہیں کری تو انہوں نے کہا ہم کانسٹینٹلی آئیڈیالوجی پر ورک کرتے آئے ہیں انہوں نے پوری اپنی جو بریگیڈ پرنا پرمک سے لے کے پارٹی ادھیکش تک کو ایک ہی سر میں پر ہویا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی اوریٹری جو وہ جس شیلی میں بولتے ہیں وہ جگہ دیکھ کہ اور یہی آپ دس دن پرانے پردان منتری دیکھئے وہ بہت آکرامک ہوتے تھے آج بڑے ونمر ہیں انہوں نے کہا کی دوسری بار پون بہومت آنے کے بعد اب مجھ پہ اور responsibility آئے گی اور میں وہ responsibility سب کا ساتھ سب کا ویکاش اور بھارت بدلے گا تو انہوں نے بڑی hopeful speech دیئے اور انہوں نے اپنے پورے rank and file کو شکریہ بولا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے time میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے اس پہ deliver کرتے ہیں but آج انہوں نے جو بھولا آپ دیکھئے بارش اور وہ ہو رہی تھی پھر بھی لوگ رکے ہوئے تھے تو یہ ان کی ایک الگ شیلی ہے یہ بھی تو دو سے دوبارہ میرے جہاں تک سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک دن تھا جب ہم صدر میں صرف دو تھے آج ہم واپس دوبارہ پوری majority کے ساتھ آئے شکتاوت جی پیم موڈی نے اپنی speech میں کہا کہ لوگوں کا بھروسہ بڑھا ہے دوہزار چودہ میں لوگوں نے بھروسہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے اوپر ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں جبالکل انہوں نے صاحب طور پر یہ بھی کہا کہ اگر وہ ذمہ داری نہیں نواتے ہیں تو ان کو اولانہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں وہ سب کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں لیکن ان کی نیک نیتی پر وہ پورا بھروسہ رکھیں کہ وہ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں جو دو سے دوبارہ آنے کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں ان کا اسارہ طور پر یہی تھا کہ ایک وقت یہ تھا جب سدن میں صرف دو لوگ پہنچے تھے جیت کر کے اور اب وہ نیک اول دوبارہ آئے ہیں بلکہ پورے بہومت کے ساتھ اور اس سے بھی زیادہ پرچند بہومت کے ساتھ ستہ میں لوٹے ہیں یہ اسارہ ان کا کہن کے یہ بھی بتاتا ہے کہ بی جے پی کو انہوں نے کس طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کیے بی جے پی کے اگر بات کریں اور کونگریس جس طرح سے آپ نے راہول گاندی کا جکری کیا کونگریس نے پچھلے کئی سالوں میں لگاتار اپنے جو قدہ ور نیتا ہیں جو مضبوط پکٹ رکھتے ہیں ان کو لگاتار کونگریس کھوتی گئی اور بی جے پی نے اپنے کنبے میں لگاتار بڑھو تری کی مثلا ممتہ بنر جی جو سب سے زیادہ لڑتی تھی سی پیم کے خلاف پسچم بنگال میں اس کو کونگریس نے کھویا اس کے بعد سرد پوار کو انہوں نے کھویا سرد پوار ان کے انسے الگ ہوگے جگن ریڈی الگ ہوگے اور یہاں تک کی نورٹھ اسٹ میں جہاں پر بی جے پی کی کبھی انٹری نہیں تھی وہاں پر حیمنت و وشوہ سرما جیسے نیتا کو کونگریس نے کھو دیا تو کونگریس کا کنبہ لگاتار کمزور ہوتا چلا گیا اور بی جے پی نے نئے کیول کونگریس کے نیتاؤں کو اپنے یہاں پر دوسرے دلوں کے نیتاؤں کو اپنے ساتھ سامل کیا بلکہ وہ پنہ پرمک تک پہنچ کر کے انہوں نے اپنا کنبہ لگاتار بڑھایا وہ آج کی جیت کو آج جس طرح سے وہ ونمر بھاو سے بات کر رہے تھے انہوں نے پوری طرح سے اپنے کارکرتاؤں کو دیش کی زنتا کو اس کو سمرپت کیا جیت کو اور ساتھ یہ بھروسہ دلانے کی کوشش کی کہ وہ جو ان پر بھروسہ کیا گیا اس پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے ابو کہ یہ چنوتیاں اس بار بہت بڑی ہوگی جس طرح کہ واحدے کیے گئے گھوشنا پتر میں مسلم تین سو ستر کا معاملہ ہو رام مندر کا معاملہ ہو وہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے آسواسن دیئے گئے ہیں بلکہ پورا کرنا بہت مسکل بات ہوگی اور یہی پر آ کر اس سرکار کے اگنی پر اقصہ شروع ہوگی حالانکہ آج کا جو سپیچ ہے وہ ایک طرح سے پوری طرح سے دھنیوات پرستاو کی طرح تھا جنتا کو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آنے والے جو بیدھان سبا چناوے الگ لگ سٹریٹ میں ہوں گے ان کو لے کر کے بھی اس سپیچ کے ذریعے ہی آج سے تیاری شروع کر دی اور بی جے پی کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے خاص طور پر امیت سا اور نرد موڈی کی جوڑی کی جب وہ اتر پردیس جیتے ہیں بڑے بہومت کے ساتھ جیتے ہیں جیت کے جسن کے ساتھ ہی وہ پسیم بنگال کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو جس طرح سے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور جس انداز میں وہ سکریہ ہوتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ کونگریس اگر کچھ بہتر کرنا چاہتی ہے واپس کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کونگریس تب سکریہ ہوتی ہے جب چناو کا اعلان ہوتا ہے جبکہ بی جے پی ستہ سے باہر ہونے کے ساتھ ہی وپکس کے بطور سکریہ ہوتی ہے اور ستہ میں آنے کے بعد آگے کی ستہ حاصل کرنے کے لیے اس چناؤں میں بھی دیکھا کہ بی جے پی نے اپنی تیاریاں بہت پہلے سے شروع کر دی تھی لیکن کونگریس کہی نا کہ ہومورک میں ایک طرح سے پیچھے رہ گئی محنت تو راہول گاندی پریانکا گاندی ہے کونگریس کے دوسرے لیڈروں نے بہت کی لیکن پھر بھی بی جے پی سے پیچھے رہے یہ لوگ بلکل محنت کے لیے آسے اگر کہیں تو دونوں جو چاہ راہول گاندی ہو چاہی پریانکا گاندی ہو انہوں نے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن کونگریس کے ساتھ اب دکت یہ ہو گئی ہے کہ کونگریس کے پاس اب نیتاؤں کی جماعت ہے تو اس کے پاس کارکرتاؤں کی ٹیم نہیں ہے بلکل ان کا کیڈر پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے کارکرتاؤں کی ٹیم لگا تھا اور بکھر گئی ہے اور جہاں جہاں پر جتنے بھی مضبوط سترب تھے ان کو کونگریس نے یا تو اپنے طریقے سے یا ان کو اس طرح سے مضبور کیا کہ وہ کونگریس کے کنبے کو چھوڑ کر کے اپنا نیا کنبہ بنانے چلے گئے جب جرمنی ایک ہو سکتا ہے تو کیا کونگریس کے جو الگ الگ دھڑے ہیں جو الگ الگ پلیٹ فارم پہ چلے گئے وہ ایک نہیں ہو سکتے یہ سوال آج صبح سے لگاتار سوسل میڈیا پر اٹھ رہا ہے اور خاص طور پر جو کونگریس کے لوگ ہیں وہی اٹھا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کونگریس کو جو چاہے ان سی پی ہو چاہے ترنمول کونگریس تو انہیں واپس ایک پلیٹ فارم پر آ کر بلکل یونائٹ ہونے کا ایک وقت ہے اب ان کو متحد ہونا پڑے گا جب ہی وہ اتنی مضبوط بی جے پی کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ ایک طرح سے لڑ سکتے ہیں انپرم شکتاوت جی جس جن چنوٹیوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کے بیچ پانچ سالوں میں ایک بڑا ٹارگٹ ہے کہ غریبوں کے لیے بے روزگاروں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے لیکن شکتاوت جی نے کہا کہ چنوٹیاں بہت زیادہ ہیں ان پانچ سالوں میں موڈی حکومت کے سامنے جو اس بات کو ذکر کر رہے ہیں یہ بلکل یہ ہے کیونکہ آپ اگر کسی چیز کی شروعات کر کے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں تو اس کو آپ کو پورا کرنا ہے اور جنتا نے جب پانچ سال آپ کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ایک بار پھر آپ ایک مضبوط نیتا کے طور پر سامنے آئے ہیں آپ کی چھوی ایک مضبوط نیتا کے طور پر اُبھری ہے تو اس کے لیے آپ کے اوپر چنوٹیاں بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں ابھی نرندر موڈی جو اس پیس دے رہے تھے انہوں نے کہیں نے کہیں اس بات کو بار بار جتانے کی کوشش کی جنتا نے ان کے اوپر جو بھروسہ جتایا ہے جو وشواز جتایا ہے وہ اس پر کھرا اُتریں گے اور ساتھ کی ساتھ ایک میسیج اس میں یہ بھی چھپا ہوا تھا وہ بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وپکش نے اس چناؤ پرچار کے دوران جو تمام ایلیگیشنز جو آروپ نرندر موڈی پر بقیدہ نام کے ساتھ لگانے کی کوشش کی انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ اس میں میرا کچھ نہیں ہوگایا اپنے انٹریسٹ کو بھی انہوں نے یہاں پر جنتا کے سامنے بتا دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس طریقے سے آپ کانگریس کی بات کر رہے تھے میں ایک مہتپور بات یہاں پر کہہ دوں کہ اُتر پردیش میں نہ تو پریہنکا کا جادو چلا پریہنکا نے جس طریقے سے کیمپین کی روڈ شو کیے تمام آپ دیکھئے کہ الگ لگ جگہوں سے تصویریں سامنے آئی ان جگہوں پر پریہنکا کا جادو نہیں چلا نہ گھٹ بندن کا گھلی چلا جو اتر پردیش میں ہم بات کر رہے تھے کہ سپا بسماؤر آرینڈی کا گھٹ بندن کچھ کرشمہ کرے گا تو موڈی فیور میں موڈی ویو میں دوہزار چودے میں تیہتر سیٹے تھی اور اس کے بعد یہ گھٹ بندن الائنس بنا کر کے اکھلیش یادو مائیواتی اور عجیس سنگھ نے ایک کوشش کی تھی کہ اُتر پردیش میں جو جاتی کا انگلی تھے اس کو اپنے فیور میں لائے لیکن وہ بھی یہاں پر اُتر پردیش میں ہو رہا کامیاب نہیں ہوا اور آج جو تصویر اُبھری ہے ان پرداموں کے بعد وہ تصویر یہ ہے کہ موڈی کا کرشمہ بنسبت یہ نہیں دیکھا جنتا نے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کہاں کھڑا ہے اس کی کیا ایمیج ہے اس کی کیا چھوی ہے لیکن موڈی کی فیس ویلیو کو دیکھ کر کے جنتا نے ووڈ کاسٹ کیا ہے جس کے ریزلٹ آ سامنے ہیں بلکل اور انوپم جس طرح سے یو پی کے خاص طور سے ہم بات کریں جس طرح سے بیجے پی نے دوہزار چودہ کو قریب قریب مجھے لگ رہا ہے کہ دوہزار انیس میں ایک طرح سے دہرا دیا ہے بہت کم فرق یہاں پر دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں دیکھنے کو ملتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بیجے پی کو مشکل سے چھے سے آٹھ سٹوں کا نقصان ہوا ہے لیکن بہت بڑا دھچکہ یہ جو گڑ بندھن تھا اس پی بی ایس پی آر ایلڈی کا اس کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے جو جو نتیجہ آج سامنے آ رہے ہیں دیکھیں انتر بہت بڑا ہے اس کو سمجھنا ہوگا پولٹیکل پنڈیٹس اپنے اپنے نظریہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ بستار میں چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو دوہزار چودہ کی بی جے پی کے تیہتر سٹوں کو اور آج کے دوہزار انیس کی تصویر میں ایک بہت بڑا انتر دیکھتا ہے آپ دیکھیں کہ جن سٹوں پر مہا گھٹ بندن جیتا ہے آخر وہاں کس طرح کے سمجھ کرن رہے کی مہا گھٹ بندن کو جیت حاصل ہوئی میں ایک ایک اگزامپل بطور آپ کو بتاؤں سہارانپور کے ہم بات کر رہے ہیں دو مسلم پرتیاشیوں ہاں سے میدان میں تھے آزی فضل الرحمان اور عمران مسود اور اس کے بعد بی جے پی کے سٹنگ میمبر آف پارلیمنٹ تھے راگب لکھن پال تمام قیاس تمام ایکزٹ پولز میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کچھ تصویر بدلے کی لیکن دیکھئے کل جس بات کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ مسلم ووٹر جاتی کا سمیہ کرنوں کی ہم بات کر رہے تھے مسلم ووٹر نے جب اپنے مد کا پریوک کیا تو اس نے دیکھا کہ کون کینڈیٹ جی سکتا ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو بی جے پی کی کیمسٹری بھی کئی جگہ پر کام کی ہے تو آرثمیٹکس بھی اس لیے کام کیا ہے کہ وہاں پر دلیت یادو اور مسلم گھڑ جوڑ کے ساتھ اگر جہاں پر accurate سنکھیا میں آیا اور جہاں پر مسلم بہتائف سنکھیا میں ہے آپ دیکھیں گھوسی کی بات کر لیں آپ یا باقی جگہ کی جونپور کی بات کر لیں یہاں پر گھڑ بندن کے پرتیاشی اس لیے جیتے ہیں کیونکہ مسلم ایک بڑی تعداد میں تھے مسلم پرسنٹیج جادہ تھا اور مسلم کا رجحان گھڑ بندن کی طرف گیا ہے گھڑ بندن کے پرتیاشی کی طرف گیا ہے تو اس لیے یہ فیکٹر 2014 سے 2019 میں ایک بڑا فیکٹر رہا ہے بلکل منوز کال جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جمہو کشمیر کے اگر بات کرتے ہیں تو 2019 کے چناؤں میں ان سی اور بی جے پی کے لیے بڑے شاندار یہ چناؤں رہا ہے لیکن سب سے حیران کر دینے والا جو آکڑا ہے وہ یہ کہ پی ڈی پی بلکل چناؤں سے ایک طرح سے غائب ہو گئی محبوبہ مفتی اپنا چناؤں خود ہار گئی جی آپ بلکل آج یہاں جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ کچھ بدلہ نہیں ہے 2014 میں جس طرح کے ریزلٹس تھے اسی طرح کے ریزلٹس آج بھی ہے اب آپ بتائیں گے کیسے اگر آپ 2014 میں دیکھیں تو بی جے پی نے جمہو ادھمپور اور لے کی جو سیٹ اس پہ قبضہ جمع لیا تھا جبکہ ویلی کے اندر پیڈی پی نے تین جو سیٹیں تھیں ان پہ اپنا قبضہ جمع لیا تھا بی جے پی نے ایک بار پھر جو اپنا ان کا گڑھ ہے چاہے وہ جمہو ہے ادھمپور ہے یا لڈاک ہے وہاں پر اپنی جیت درج کی صرف بدلہ تو بدلی پارٹی جو کشمیر ویلی کے اندر آج پیڈی پی کے وزائے اب نیشنل کانفرنس آ گئی لیکن جو ہم صبح سے ہی ذکر کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان پیڈی پی کے لیے یہ ہے کہ پارٹی کی صدر جو ہے محبوبہ مفتی جو کہ پارلیمنٹ چناؤ جیتی بھی تھی انتناک پارلیمنٹ رکانس چینسے سے چیف منسٹر بھی رہی ہے وہ چناؤ ہار گئی ایک تو چناؤ ہار گئی لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دوڑ میں ہی نہیں تھی وہ تیسرے نمبر پہ آئی وہ ایک بہت بڑا دھج کا پیڈی پی کے لیے ہے ساتھ ہی اگر ہم بھاراملا کی بات کریں تو وہاں پر جو پیڈی پی کا جو کیڈیڈیٹ تھا وہ چوتھے نمبر پہ آ گیا وہاں سجار لون جو کی ہم یہ کہیں کہ پیڈی پی کے جتنا جو ان کے پاس اتنا پہلے ہم یہ کہیں کہ گراؤن پہ اتنا زیادہ پکڑ جو تھے پارٹی کی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی وہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اور انجینئر عبدالرشی جو کی یہ کہا جاتا ہے وہ چرف ایک انڈپینڈٹ ایم ایلے ہیں اور ان کی جو پہنچ ہے وہ صرف لنگیٹ اسیمبلی کانشنسی تک ہی ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پیڈی پی کی جو پالیسیز رہی ہیں جو بشلی بار جو سرکار بنی تھی سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے مانی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیڈی پی نے جب چناؤ لڑا تھا پچھلا ایسیمبلی چناؤ تو اس وقت انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو ہے اپنی آواز بلند کی وہ یہ کہا تھا کہ لوگوں کو اگر ووڈ دینا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو اقدار سے باہر رکھنا پڑے گا اس کے لیے انہیں پیڈی پی کو ووڈ دینا پڑے گا تو انہیں سیٹیں ملیں بھی لیکن جب ہنگ اسیمبلی آئی تو اس کے بعد جس بی جے پی کے خلاف وہ بوڈ رہے تھے اسی بی جے پی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا تو ایک ناراضگی ضرور لوگوں میں ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو پولٹکس ہے یہ آپورچینیزم ہے جو موقع پرستی ہے اور لوگوں نے جب ووڈ دیا تھا انہوں نے بی جے پی کے خلاف ووڈ دیا تھا کشمیر ویلی کے اندر لیکن انہوں نے پھر ان کے ساتھ ہاتھ ملایا پھر اس کے بعد دوہزار سولہ میں جس طرح کے حالات ہوئے اور محبوبہ مفتی کا جو اپروچ ایسے چیف منسٹر اس وقت رہا وہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے اس سب چیز کے لیے کیونکہ ان کا جو اپروچ تھا اس وقت جب وہاں ایجیٹیشن ہو رہی تھی کشمیر ویلی کے اندر تو اس وقت محبوبہ مفتی بجائے اس کے کہ وہ نرم رویہ اکتیار کرتی انہوں نے ایک پرویکٹیو اپروچ لیا تھا جس کی وجہ سے آج انہیں اس طرح کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور میں بات کروں گا ابو حریرہ جس طرح جب پردان منتر نریندر موڈی نے یہ کہا ہے کہ اب ان پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اب ان کا یہ بیان جمہ کشمیر میں کیسے کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے جمہ کشمیر میں چناؤ آنے والے ہیں اگر آپ ان چناؤں کی بات کریں گے تو جمہ کشمیر کا مددہ جو ہے وہ چھایا رہا چاہے وہ نیشنلزم کے طور پہ ہو چاہے وہ پولٹیکل لیول پہ ہو آرٹیکل 370 کی بات ہوئی آرٹیکل 35A کی بات ہوئی تو اب جب نریندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جو باقی جو دیاستے ہیں جو ہمیں ذمہ داری بڑھ گئی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کی بات کی تھی جس طرح سے انہوں نے آرٹیکل 35A کو ہٹانے کی بات کی تھی کیا وہ اس سمت میں آگے بڑھ پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ماملہ ہے کیونکہ جہاں جو اسمبلی چناؤ آنے والے ہیں اس میں بی جے پی یہ چاہے گی کہ اس طرح اگر جمہ کشمیر کے سیاست کے ہم بات کرتے ہوں اور اب وہاں پر ہم اگر دیکھتے تو پی ڈی پی صفر ہے یعنی جمہ کشمیر کے پولیٹکس مائنس مہبا مفتی یا پی ڈی پی اسے کیسے اب ہم دیکھیں گے دیکھیں جو کول صاحب نے کہا وہ بلکل صحیح ہے کی ایک جگہ لوگ دیکھتے آپرچونیزم ان کو کسٹ کر رہا ہے اب بی جے پی اپنی پریزن بنائے گی نیشنل کانفرنس نے اپنی جگہ بنائے گی اور ایکے کر کے یہ آپ یہ دیکھیں جیسے پی ڈی پی کا آپ نے اگزیمپل دیا بی جے پی جہاں جہاں ہو سکتا ہے ریجنل سپیس بھی خود اوکیوپائی کر رہا ہے جاہے اپن اتر پردیش کر لیجے آپ بیہار دیکھ لیجے وہاں پہ جو ریجنل شترب تھے وہ دھیرے دھیرے باہر ہو رہے ہیں اور آج کی طرف میں دیکھیں تو محبوبہ وفتی کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑا جولت ہے دیکھیں یہ مجھے لگتا کہ ایک رنیت تھی ہے بی جے پی کہ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے بی جے پی کے ایک بڑے نیتہ تھے راستان میں لالیت کی صورت چطوری ان سے میری ایک بار بات ہوئی تھی کہ اب راج پریواروں کو راج گھرانوں کو ووٹ ٹکٹ کیوں دیتے ہیں اور جب جنتہ دل سے انہوں نے سمجھوتا کیا تو بھی یہی سوال آیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی کو گرامین علاقوں میں یا الگ لگ جگہ پیٹ بنانے کے لیے اس طرح کے چہروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک بار بی جے پی چاہتی ہے کہ ان علاقوں میں وہ اپنے چونہوشن پوری طرح سے جنتہ دل پر نیر پر تھی اور اس کے بعد بی جے پی نے جب چونہو لڑے تو انہوں نے جگہ جگہ راج گھرانوں کے جو پرتنی دیئے ہیں ان کو ٹکٹ دیئے اور ان کے جریعے وہ الگ لگ لوگ سباک ستروں میں اس نے اپنی پیٹھ بنائی لیکن اگلے ہی چونہو میں دیکھا کہ الور سے انہوں نے مہندر کماری کا ٹکٹ کار دیا چتوڑگر سے مہندر سنگھ میوار کا ٹکٹ کار دیا جو راج گھرانوں سے تھے اور اس کے بعد میں بی جے پی نے اپنا سپیس وہاں پر بنا لیا یہ بی جے پی کا ایک میکنیزم ہے بی جے پی اسی طریقے سے کام کرتی ہے کہ وہ پہلے کسی کسی الائنس کے ساتھ اس ٹیٹ میں جاتی ہے اس کے بعد میں اپنا سنگٹھن کڑا کرتی ہے اور اس کارڈر کے ذریعے وہ اپنا پرباہو بناتی اور جیت درج کراتی ہے ہارنا اور پی ڈی پی کا صفر ہونا دو ہزار انیس کے چنو میں کیا یہ حیران کرنے والا آکڑا نہیں لگتا آپ کو نہیں بلکل نہیں کہ محبوبہ مفتی کو جمع کشمیر کے عوام خاص طور پر کشمیر کے عوام نے وہ جو بی جے پی کے ساتھ گئی اور اس کی جو ہے ان کو سزا ملی ہے اور ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ محبوبہ مفتی اس علاقے سے کھڑیویں انتناک سے جو سب سے زیادہ ملیٹنسی متاثر علاقہ ہے اور وہاں پر جو ہے جو جسٹس حسنین مسعودی جو جیتے ہیں وہ پیتیسے کو لے کے ان کا جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے بھی وہ سرخیوں میں رہے ہیں اور وہاں پہ کانگرس سے جی امیر جو تھے وہ دھنگ سے مقابلہ نہیں کر پا ہے یہ اکیلہ پورے ملک میں ایسا علاقہ ہے جہاں پہ تین فیس میں پولنگ ہوئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم صبح بھی منوز سے بات کر رہے تھے تو اس میں بھی یہی بات نکل کے آ رہی تھی کہ یہاں پہ شوپیان کلگام وغیرہ جو علاقے ہیں ملیٹنسی افیکٹڈ علاقے ہیں وہ سب کچھ ہے اور پی ڈی پی دیکھیں محمد مفتی کو کہیں نہ کہیں آج جو ہے مفتی محمد سعید مرہوم جو ہیں وہ بہت یاد آ رہے ہوں گے کیونکہ ان کا جو تھا ایک سلسلہ ان کا جو کنیکشن تھا پبلک کے ساتھ عوام کے ساتھ اور وہ ہر پارٹی میں ان کا جو ایک رابطہ تھا وہ ایک مختلف قسم کا تھا یہاں پر کہیں نہ کہیں تجربے کی کمی ہے وہ عمر عبداللہ میں بھی نظر آئی تھی جب عمر عبداللہ وزیراعلا رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اور کشمیر ایک جمع کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر بہت ہی سوچ سمجھ کے اپنے پتے پھیکنے ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے کہیں نہ کہیں وہ مات کھا گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جمع کشمیر میں نیشنل کانفرنس کا ایک کیڈر ہے اور مضمود کیڈر ہے اگر وہ بہا نکل کے ووٹ دیتا ہے تو پھر نیشنل کانفرنس کی یقینی ہو جاتی ہے اب ہم ساؤت کی طرف آتے ہیں اور اگر حیدراباد یا تلنگانہ کے خاص طور سے بات کر لیتے ہیں سنجے تیواری جو میرے ساتھ ہیں سنجے تیواری اس بار کے چناؤں کہیں نہ کہیں ٹیارس کے لیے بہت چوک آنے والے ہیں جس طرح کے رجحان اور نتیجے تلنگانہ سے خاص طور سے ہے یہاں پر اب بی جے پی ایک طرح سے پیر جماعتی ہوئی نظر آ رہی ہے چار سیٹوں پر آگے چل رہی تھی جب ہم نے رجحان میں دیکھا تھا سنجے تیواری بی جے پی کے لیے ایک طرح سے گین کہا جائے گا بڑا گین کہا جائے گا تلنگانہ میں اب وہ بالکل ایک بات بہت کلیر سمجھنے کی ہے کہ جو متداتا ہے جو ووٹر ہے وہ بہت اس کی پکچر کلیر ہے آج سے چار مہینے پہلے جب تلنگانہ میں جو ویدان سبا کے چناؤ ہوئے ہیں تو انہوں نے ٹیارس کو پوری طرح سے ووٹ دیا لیکن جب یہ لوگ سبا کے چار مہینے بعد ہی چناؤ ہو رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیندر میں سرکار کس کی ہوگی اور کون کو جو ہے وہ سردیش کے لیے کس کو چننا ہے تو یہ جو متداتا کا جو مائنڈ سٹ ہے اور وہ فریکچر مینڈیٹ دینے میں یقین نہیں کر رہا ہے اس کا ایکزامپل اندرپردیش میں ہے جہاں پر جو ہے وہ جگن مہون ریڈی کو کلیر سویپ ملا تو کل ملا کہ جو جنتا ہے اس کو پکچر کلیر ہے اس کو کدھر ووٹ کرنا ہے اور چار مہینے میں کوئی اتنا انٹی انکمبنسی نہیں ہو گیا تھا ٹیارس کے اگیسٹ میں کہ وہ اس طرح سے اس کو سیٹے لوس کرنی پڑ دی تین کانگریس کو سیٹ بھی لیا ہے اور چار سیٹے بی جے پی کو بلی ہے سترہ میں سے سات سیٹے چلی گئی اس طرح سے ایک ایم ایم کے پاس ہے اور باقی نو سیٹوں پر ٹی ایل ایس جیت سگی جو سولہ سیٹے جیتنے کا دابہ کر دی بہت جیادہ کانفیڈنس تھا لیکن بی جے پی نے اپنی پکڑ مجبوط کیا یہ بات سمجھ میں آئی ہے ایک بات اور اب میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس کو جو ہے اس طرح سے جو ووٹوں کو کہ مائنورٹی ووٹ ادھر چلا گیا وہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں گیا میرا ایسا ماننا ہے کہ ساؤت میں اس طرح کا ایک دم ڈیویجن نہیں ہے موٹوں کا جس طرح سے نورٹھ انڈیا میں کچھ نظر آتا ہے یہاں پر لوگ جو ہے میرا ماننا ہے کہ مائنورٹی ووٹ بھی کچھ نہ کچھ بی جے پی کی طرف یا کانگرکس کی طرف دوسری پارٹی جو ان کو بیٹر سمجھ میں آتا ہے اس کی طرف شیفٹ ہوا ہے اور نریندر مودی نے جو ابھی اپنی سپیچ دی انہوں نے بولا کہ جو گورمنٹ ہے سرکار ہے وہ بہومت سے بنتی ہے لیکن دیش جو ہے وہ ایکمت سے سرومت سے چلتا ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ ونمرتہ کے ساتھ اس کو کریں گے اور بدنیتی کہیں پہی نہیں نظر آئے گی یہ صاف طور پر ان کا سکیت ہے کہ سب کو ساتھ لے کر ان کو چلنا ہے جس کے لیے وہ پردان منتری بنے ہیں اور جس جنتا نے ان کو چنکے بیجا ہے وہ جنتا صرف کسی ایک دھرم جاتی وشیش کی نہیں ہے وہ سبھی جنتا کے وہ پردان منتری ہیں اور اس حساب سے وہ کام کریں گے تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ووٹ جو ہے شفٹ اس حساب سے ہوا ہے ساؤتھ انڈیا میں خاص کر کے تیلنگان میں لوگوں کو ایک مجبوط پردان منتری نظر آیا اور انہوں نے ووٹ کیا ہے اور اس طرح سے چار سیٹ ہے یہاں پر بی جے بی جیتی تیاریس کو میجر لاؤس ہوا ہے اویناش جی ایک بات جو پیم موڈی جی نے کہی اور جس کا ذکر یہاں پر سنجیتیواری بھی کر رہے تھے پیم موڈی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ بد نیت اور بد ارادے سے کام نہیں کروں گا کہیں نہ کہیں ان کا اشارہ چناؤں میں جس طرح سے کانگریس نے خاص طور سے راہل گاندھی نے رفائل کو لے کر ایک مددہ اٹھایا تھا تو اسی کی طرف مجھے لگ رہا ہے اشارہ تھا کہ بد نیت اور بد ارادے سے کوئی کام نہیں ہوگا غریبوں کے لیے بے روزگاروں کے لیے پچھوڑوں کے لیے وہ پانچ سال میں کام کرنا چاہتے ہیں بلکل انہوں نے کہا اور یہ ایک بلکل انہوں نے سٹیٹس منشپ ٹائپ لائن دی اب اس پیچ کے تھوہ آپ دیکھیں پردان منطری کی سیکنڈ ایننگ ہے جب وہ مشن کے لیے شروع ہوئے تھے دوہزار بارہ میں جب انہوں نے اپنی پہلی اٹیمٹ کیا تھا پردان منطری کے لیے تب چیلنس تھا پردان منطری بننا نہ وہ دیکھ رہے اپنے آپ کو از اس سٹیٹس من سو یہ ایک سیکنڈ مینڈیٹ ہے اب ان کے پاس کوئی سکوپ نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو پون بہومت دیا تو وہ چاہیں گے کہ وہ اپنی ایمیج اور لارج کرے انہوں نے کہا ونمرتہ اور یہ سارے سپیچ جو ان کی اگریشن تھی وہ آج بلکل ختم تھی تو کہیں نہ کہیں پرائیم منسٹر اب سٹیٹس من کے رول میں خود کو دیکھ رہے ہیں کہ دو سے دوبارہ آ گئے ہیں کسی کا کچھ نہیں ہوگا سب کا ساتھ ہوگا تو اب یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ وہ اپنی اس کسوٹی پر کتنے کر رہے ہیں اور شکتاوت جی جو بات کر رہا تھے کہ چناؤتیاں بھی بڑھی ہیں بہت چناؤتیاں چناؤتیاں سال میں بہت ہوں گے اب چھپنے کا کوئی سکوپ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں آج ایک بڑی اچھی بات آ رہی ہے بھاجپا نے پورا چناؤ جو لڑا ایسا لگا وہ سکسٹیز اور ایٹیز کا چناؤ لڑ رہی ہیں پر آج وہ اکیسویں صدی کی بات کر رہے ہیں بلکل آپ دیکھیں کچھ ہی دنوں میں گول پوست چینج ہو گیا اور اب ساری لائن چینج آئے گی تو دیکھتے ہیں پردان منتری اپنے آپ کو اس رول میں کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں بلکل شکتاوت جی کیونکہ راجستان کے اگر ہم خاص طور سے بات کریں اس چناؤ میں آپ کی بہت گہری ایک طرح سے نظر رہی ہے یہاں کے چناؤ پر کانگریس بہت ہوفل تھی کہ پچیس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ سٹیں جتنے کی ضرورت کوشش کرے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ راج میں اس کے سرکار تھی ریاست میں اس کے سرکار تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تصویر جو ہے بلکل اُلٹ گئی کیا اس کی بڑی وجہ رہی دیکھیں پہلی بات تو جو بیدھان سبا چناؤ ہوئے تھے اس میں پوئنٹ فائی پرسنٹ کا انتر تھا کانگریس اور بی جے پی کے بیج میں اس وقت تدکالین مکہ منتری و سندرہ راجے ان کے خلاب بھی ناراج کی تھی الگ الگ طبقوں میں وہ بھی کہیں کہیں اس میں سامنے آئی ووٹوں میں اب چونکہ چناؤ تھا وہ لوگ سبا کا تھا پردھان منتری کے نام پر تھا تو جو بی جے پی کے پرتی جو ناراج گیاں تھی اس وقت ایک نارا بڑا چلا تھا کہ موڈی تم سے بیر نہیں وہ سندرہ کی کھیر نہیں یہ خاص طور پر راجپوت جو وہاں سماج ہے جو الگ لگ کارنوں سے سرکار سے ناراج تھا اس نے دیا تھا اور اس کے بعد وہ ایکو کرتا چلا گیا الگ لگ جگہ الگ لگ طرح کے نارے سامنے آئے جیسے کمل کا پھول ہماری بھول اس طرح کے نارے بھی وہاں پر آئے لیکن جب پردھان منتری کو لے کر کے بات آئی کینڈر کی سرکار کو لے کر کے بات آئی تو موڈی ان کے سامنے چوئیس تھی دوسرا وہاں کے جو جاتی سمی کرنے جس طرح سے راجپوت آر جی فیکٹر وہاں پر ایک بڑا کام کر گیا بی جے پی کے پکس میں آر جی یعنی ادھر کونگریس آر جی راہل گاندی کے برو سے بیٹھی تھی تو بی جے پی نے آر جی یعنی راجپوت اور گورجر ووٹ بینک کو سادنے کی کوشش کی اور راجپوت جہاں موڈی کو لے کر کے ان کے مند میں کہیں کوئی ناراضگی نہیں تھی وہ واپس بی جے پی کے فولڈ میں آئے جو پرمپراغت ووٹر ہے وہاں کا ساتھ میں گورجر ووٹر جو ساسین پائلٹ کو مکہ مندری نہیں بنائے جانے سے ناراض تھے وہ بھی بی جے پی کے ساتھ چلے گے اور بی جے پی نے پورا ایک میکنیزم وہاں پر بنایا کہ کوئی بھی ووٹ بینک ان کے ہاتھ سے کھسک نہیں سکے اس طرح کے وہاں پر انہوں نے ایک رنڈیتی بنائی اور اس کا فائدہ بی جے پی کو وہاں پر ہوا ہے آپ چاہے نورتھ انڈیا کی بات کرے کہ جاتی ہے سمیہ کرن یہ وہ پر جس طرح کی ویکٹری مارجن بھارتی جنتہ پارٹی کے کانڈیڈیٹس کو ملی ہے اس میں کاسٹ کوئی فیکٹر ہی نہیں رہ جاتا آپ کس طرح سے سمجھائیں گے کہ ایک پرٹکولر ایریا میں ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت رہا ہے کوئی کانڈیڈیٹ بیل باڑا میں جیتے ہیں جتنے مت کانگریس پارٹی کا کانڈیڈیٹ لاہ نہیں سکا ان سے ڈبل مارجن پر جیتے ہیں تو کاسٹ مجھے لگتا ہے نیشنل الیکشن میں نہیں جاتی یہ جو مائنورٹی اپیزمنٹ کی پولٹکس تھی وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہی اگر اس کو دیکھا جائے تو مائنورٹی کے لیے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جو ٹرپل تلاک پہ بی جی پی کا سٹینڈ رہا ہو می بھی مسلم ومن کا ووٹ میں نہ ہو تو یہ کورنر کرنا اور جیسے پردان منتری نے کہا کہ وہ جو سیکیولر ورڈ اور جماعت تھی اب پورا الیکشن اس سے چینج ہو گیا ہے اب الیکشن پرسنیلیٹری ڈریون ہو گیا ہے یہ بھارتے جنتہ پارٹی نے دوسری بار پروف کیا ہے اور اب بیپکش کو کھالی اپیزمنٹ اور ادھر ادھر کی بات نہیں ایک سشکت پلان کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی بھومے کا ادا کرنی پڑے گی اگر وہ ریوائیول چاہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے دیکھئے ابو حرب جو ابیناج جی بھی کہہ رہا ہے جہاں مسلم ووٹرز کی بات آ رہی ہے مسلمانوں نے جو ایک ان کو یہ سمجھ لیا کہ یہ جائیں گے کہاں یہ تو ہر حال میں ہمارے پاس آنے ہی ہیں اس لحاظ سے اب اتر پردیش میں بھی دیکھیں گے تو اس بار پسلی بار اتر پردیش سے مسلم نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں تھی لیکن اس بار ایسا جو ہے میرے خیال سے پانچ یا چھے جو ہیں ممبر پارلیمنٹ وہاں سے جائیں گے مسلمان نے دیکھا جہاں سے ہمارا مسلم ایم پی جیت سکتا ہے وہاں انہوں نے اور کون سا جیت سکتا ہے اس کو ووٹ دیا ہے اور باقی جگہ پہ وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں گیا ہے یا تو اس نے ووٹ دیا نہیں ہے یا پھر وہ جو ہے اس نے بی جی پی کی طرف بھی اس کا ووٹ گیا ہے یہ ماننا پڑے گا یہ سوچ لینا کہ یہ مسلمان کچھ بھی ہو دنگو سے جڑ دڑ کے اس سے ڈر کے بی جی پی سے اس کو ڈرا دو اس سے ڈرا دو یہ ہماری پر پاس آئی جائے گا نہیں اس کو اب ریزلٹ چاہیے وہ ہر طریقے آپ دیکھیں کہ بیہار میں بھی جو ہے آپ بہت سے مسلم امیدوار ہارے ہیں اس لیہا سے کہ انہوں نے سوچ لیا کہ کہاں جائے گا یہ تو ہماری جھولی میں آئی تو اس لیہا آپ دیکھیں کور دانش جو کہ جی ڈی از سے تھے بی ایس پی میں آئے اور امروحہ سے جیت گئے تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ مسلم ووٹرز میں بھی ایک الگ قسم کی سوچ چل رہی ہے مسلم خواتین میں ایک الگ قسم کی سوچ چل رہی ہے امتیاز جلیل کو جیتا دیا انہوں نے اورنگ آباد سے کیونکہ وہ جیت سکتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کون سکتا ہے اس بار جو ہے مسلم نمائنگی جیسے پچھلی بار اکیس کیق بائیس یا تیس تھے ممبر پارلیمنٹ اس بار ہو سکتا ہے گیارہ بارہ رہے اس سے کم ہو جائیں گے لیکن انہوں نے اتر پردیش میں اسی طریقے سے ووٹنگ کی ہے اور ان کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یوت ہے یو یادہ ہو چاہے دلت اس میں کسی میں بھی آتا ہو ذات پارک میں وہ موڈی فیکٹر اس کو بہت اپیل کر رہا تھا جب ہم پورے ہندوستان میں جائیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک انڈر کرنٹ موجود تھا اور اس نے جو ہے کام کیا آپ دیکھیں کہ ویس بنگال میں کمیونسٹ جو ہیں وہ لیفت والے جو ووٹرز ہیں وہ یوت جو ہے وہ بی جے پی کی طرف گیا ہو سکتا ہے جو لیفت کے جو مسلم ووٹرز ہوں ہو سکتا ہے ٹی ایم سی کی طرف آئے ہو لیکن بھاری تعداد میں لیفت کا جو ہندو ووٹر تھا وہ بی جے پی کی طرف آئے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب یہ تو کسی لائق رہنی ہے اچھا یہ ایک بات آپ سے سے کہہ رہا تھے کہ مسلم ووٹر کی بات ہے جی میں راستان میں دو تین سیٹیں دیکھتا ہوں جس میں یہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کوئی بی جے پی کو لے کر کہ کوئی منمی حکارت نہیں تھی خاص طور پر ٹونک سیٹ کو لے لیں آپ جہاں سے پورو کینڈری منتری جو نمونہ اینڈ مینا ہے وہ کونگریس سے میدان میں تھے پچھلی بار وہاں سے کرکیٹر محمد عزرودین کو میدان میں اتارا گیا تھا ٹونک سوائے مہدوپور سے بڑی تعداد میں وہاں پر مائنوٹی ہے اگر آٹھ سیٹوں کی بات کریں آٹھ ویدان سوائے سیٹوں کی تو وہاں پر گنگاپور سیٹی سوائے مہدوپور ٹونک اور مال پورا یہ چار ویدان سوائے سیٹیں مائنوٹی کی بڑے بیس والی سیٹیں ہیں محمد عزرودین کو پسلی بار خارانے میں یہ آروپ لگا تھا کہ نمو نائن مینا نے رول پلے کیا تھا مینا برادرین ان کو ووٹ نہیں دیا تو اس بار جب چنا ہوا تو مینا برادرین جو نمو نائن مینا ہے ان کو امیدوار دیکھنے کے بعد مائنوٹی نے یہ تیع کر لیا کہ وہ ووٹ ان کو نہیں دے گی یا تو انہوں نے ووٹ نہیں دیئے یا دیئے تو ان کے پاس میں چوئیس تھی بی جے پی کے سکویٹ سنگ جونا پوریا ان کو ملا ہے اور چالیس پیزدی کے آس پاس وہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے یہ ایک 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 جامپل ہے جو بتاتا ہے کی بی جے پی کو کئی جگہ مائنوٹی نے بھی پول کیا ہے مائنوٹی صاحب کہتا ہے کانگریس وغیرہ سے دوسری پارٹیوں سے کہ آپ اپنے آپ کو درست کیجے آپ اپنی صفوں کو ٹھیک کیجے اپنے آپ کو ٹھیک کیجے صرف ہمارے بھروسے رہ کے اس طرح آپ دیکھئے بے گو سرائے میں کنہیہ کمار جو ہیں مسلم ووٹوں کے لیے بھویہار ووٹ جو گری راج کشور کے پاس جانا ہے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں صرف ہمارے بھروسے رہ کے اور آپ اپنے ووٹ آپ کے پاس آنی رہے آپ کے ووٹ خود چھتک کے جا رہے ہیں آپ ہم پر کرتے ہیں یہ کہیں جائے گا نہیں تو وہ اب ریاکشن میں اور اس کو کیا آپ بتائیے وزیراعظم نریندر موڈی کی اگر سبکہ سا سبکہ وکاز کی نیتی اگر کامیاب ہوتی ہے اگر اس پر کام کرتے ہیں اگر جس طرح کی ان کی سپیچ ابھی جیتنے کے بعد ہے اگر وہ سپیچ قائم رہتی تو مسلمانوں کو اس سے کیا شکایت ہوگی بلکل انپم جو تحسین صاحب جو بات کر رہے تھے کیا واقعہ میں یہ ایک فیکٹر ہے کہ اس پی بی اس پی گڑ بندن جو پیچھے رہ گیا کیا یہاں پر مسلمانوں نے یو پی میں اس بارے موڈ بنا لیا تھا کہ جہاں سے مسلم امیدوار یا مسلم کنڈیڈیٹ جیت رہوں گے آگے بڑھ رہوں گے کسی بھی پارٹی کے ہوں انہیں جتایا جائے گا اور شاید ایک یہی وجہ رہی کہ گڑ بندن کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گیا کہیں ان میں دو تین باتیں بڑی مہتپون ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جس ایلائنس کی ہم بات کر رہے ہیں سپا بسپا اور آر ایل ڈی کے ایلائنس کی اس ایلائنس نے جہاں جہاں پر بھی اپنے پرتیاشی اتارے وہاں پر جو سیٹوں پر مسلم بہتائیت میں ہیں بڑی سنخیہ میں ہیں وہاں پر وہاں پر مسلم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اس کینڈیٹ کو چنہیں اس کینڈیٹ کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں جو کی ہمارا پرتیویت وہ سنسط میں جا کر کے کر سکے تو اس کے لیے آپ دیکھئے کہ اگر ان کی سنخیہ 40-45% کے آس پاس ہے اور وہاں پر انہوں نے اپنا ووٹ ایک کینڈیٹ کو دیا ہے تو ایسی سیٹوں پر گھٹ بندن جیتا ہے ایسی سیٹوں پر مسلمانوں کے ووٹ نے اپنی طاقت کا مزاہرہ کرایا ہے وہ اپنی طاقت کو دکھایا ہے آپ دیکھئے کہ کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر کہ مسلم ووٹ بینک نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے دوسری چیز جو بات ہے اگر ہم بات کریں کانگریس کی یا پھر اگر ہم بات کریں بی جے پی کی اور کانگریس کی اگر بات کریں تو کانگریس کے بارے میں ایک میسیج شروعات سے اتر پردیش میں چل رہا تھا بھلے ہی راحول گاندی پریانگ کا سب اپنی کیمپین کر رہے تھے کانگریس نے جو میسیج دینے کی کوشش کی پبلک کے دماغ میں یہ تھا پبلک اینڈ تک اس بات کو یہ سوچ رہی تھی کہ جب وپکش کے نیتا بڑی طاقت میں اُبھر کے دلی میں جا کر کے گیاپن دے سکتے ہیں تمام دلوں کے نیتا تو وپکش کا نیتا کون ہے اور موڈی کے سامنے کون ہے یہ کیوں نہیں بتا سکتے بلکل اور انپم ایک فیکٹر کیا اور بات کریں گے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اسے گڑ بندن کو پریانکہ گاندی کے آنے کے بات کونگریس نے بھی نقصان پہنچایا اور اس کی ایک مثال بارہ بنکی ہے تنوج پنیا جتنے ووٹ پائے ہیں وہ اتنے ہی ووٹوں سے تقریباً گڑ بندن کا امیدوار ہارا ہے بارہ بنکی میں تو کونگریس نے کہیں نہ کہیں گڑ بندن کو نقصان پہنچایا ہے یو پی میں دیکھیں بلکل ایسا ہے کہ کئی سیٹو پر کونگریس کے آنے سے کونگریس کے کینڈیٹ سے والے ہی پریانکہ کہہ رہی تھی کہ شروعات میں انہوں نے کئی بات کو کہا کہ ہم بی جے پی کا ووٹ کاٹنے کے لئے ووٹ کٹوا تو کونگریس نے کئی سیٹو پر دونوں کو نقصان پہنچایا ہے کونگریس اس بات کو نہیں بھاپ پا رہی تھی کہ جب اس نے کینڈیٹ کا سیلیکشن کیا تو اس نے کئی جگہوں پر اگر گٹ بندن کو بھی نقصان پہنچایا ہے تو کئی جگہوں پر اس نے بی جے پی کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور اسی کا ایک کارن رہا کہ بی جے پی کو جن سیٹو پر نقصان ہوا ہے اس کا بینیفٹ یہاں پر کٹ بندن کو کئی سیٹو پر ہوا اور وہ جو مارجن تھا ووٹ آف مارجن وہ بڑا وہی تصفیر کئی نہ کئی بارہ منکی میں بھی ہوبری ہے اور ایک چیز بہتپور میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اتر پردیش میں دیکھا کہ جب اتر پردیش کی سیاست کی بات کرتے ہیں تیسین صاحب اس کو بڑی بھلی باتی سمجھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ جاتی کے ایردگر سیاست گھومتی ہے اور اب کئی نہ کئی لوگ اس بات کو کہنے لگیں گے کہ نہیں اتر پردیش میں تمام مداتاؤں نے ہر برک کے مداتا نے جاتی کے بندھن کو توڑ دیا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے اتر پردیش میں جب جاتی کی بات ہو رہی تھی تو دلت یادو اور مسلمان ان تینوں کی چرچہ ہو رہی تھی اس بار جو تصویر اوپری ہے تیسین صاحب نے بڑی مہتپور بات کہی دلت اور یادو دلت اور یادو اور مسلمان دیکھیں مسلمان نے اپنا وزن صاف رکھا ہے اس کو کرنا کیا ہے دلت اور یادو شروع سے راجنیتک سرگرمیوں میں ایک ماحول بنا کے چلے کہ وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے اور بی ایس پی کے ساتھ ہے بی ایس پی بھی اس ادھر بڑھ میں رہی لیکن یہاں پر دیکھئے سماجوادی پارٹی کو اس چناؤں میں ایلائنس کے بعد کہاں نقصان ہوا کہ سماجوادی کا پورٹ ووٹ جو پرسنٹس تھا وہ تو ٹرانسفر ہو گیا بی ایس پی کو لیکن بی ایس پی کا جو ووٹ تھا جو دلت ووٹ تھا وہ بناسبت ایس پی کو ٹرانسفر ہونے کے بجائے وہ پارٹ ہو گیا بی جے پی کا جو کی ایلس ایلائنس کے ہار کا ایک بڑا کارن کئی سیٹوں پر دکھ رہا ہے کیا آویناش جی جو بات انپم کہہ رہے ہیں کہ ایس پی بی ایس پی کا جو ووٹ اپنا جو ریوائیتی ووٹ تھا وہ ایک طرح سے ٹرانسفر نہیں ہو پایا اور یہ بڑی وجہ بنی دیکھیں یہ جو ڈیسیشن لیا پارٹیوں نے وہ بلکل ٹاپ لیول پہ لیا یہ یہ کس طرح سے مان لیا جائے کہ جو دو ورکرز پورا جنہوں نے اپنا پولٹیکل کیریئر ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے سے بڑا ہارش اور وائلنٹ ان کا جو رہا ہے نفرت بری ان کی جو اپوزیشن رہی ہے اس کو وہ کیسے رات و رات دو لیڈرز کے کہنے سے بھولا دے تو جب اوپر والے سپریموز ضرور آ گئے لیکن نیچے کہیں ہاتھ اور دل نہیں ملے اور اس کا خامیہ چاہ ماں گھڑ بندن جیسے مشکور کہہ رہے تھے نا دن میں کہ لیڈروں میں تو گھڑ بندن ہو گیا لیڈروں میں نہیں ہوا وہ کیاڈر تک نہیں پہنچا کیسے پہنچے گا بلکل منوش کول ہم نے دیکھا کہ دوہزار انیس کا چناؤں بی جے پی نے یا انڈیا نے پورے طور پر پولواما ائر اسٹرائک اور اسی کے اردگل لڑا اور 370 اور 35 اے کو بھی ایک اپنا موضوع بنایا تھا اس چناؤں میں بی جے پی نے اب جب بی جے پی پھر سے سینٹر میں آ گئی ہے کیا کچھ کشمیر کے لوگوں کو ایک تشویش ہوگی کہ کہیں ابھی یہ سرکار 370 یا 35 اے پر بلکل آپ نے صحیح کہا گا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وزیراعظم ناریندر موڈی نے جب یہ کہا کہ ذمہ داری بہت آ گئی ہے ان پر تو اس کا مطلب جو عمر عبداللہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ناریندر موڈی آئے ہیں تو انہیں کچھ کام کرنا پڑے گا تو عمر عبداللہ کا سیدھا نشانہ یہ تھا ان کی بات یہ صحیح تھی یہ کہنا ان کا تھا معاف کیجئے گا کہ اگر ناریندر موڈی آہ دوبارہ وزیراعظم آئے ہیں تو انہیں کشمیر کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی تو جہاں آج ہم جس طرح سے یہاں سمی کرن دیکھا اس میں یہ ہم نے یہ دیکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ راشتر باد کے مدے پر چناب لڑ رہے تھے وہ پینتیس اے کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے وہ دفعہ تین سو ستر کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے جبکہ کشمیر ویلی میں جو لوگ تھے ان کا جو مددہ تھا وہ اس کے بلکل اُلٹ تھا اس کی بلکل بریت تھا وہاں نیشنل کونفرنس ہو پیڈی پی ہو پیپلز کونفرنس ہو سب ایک زمان ہو کے یہ بورے تھے کہ ہم اگر چناب میں آئے ہیں تو ہمیں تین سو ستر کا دفاع کرنا پڑے گا ہمیں پینتیس اے کا دفاع کرنا پڑے گا اور جس طرح کی جو سازشیں جو ان کے مطابق جس طرح کی جو جو اپروچ مرکز سرکار کا رہا ہے کشمیر کے پردی پچھے کچھ سالوں میں تو وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اپروچ کو بدلنا پڑے گا وہ یہ کہتے تھے کہ سوفٹ اپروچ اپنانا پڑے گا جو بھی مرکز میں کوئی بھی حکومت ہو یہی چاہیں گے کہ ایک سوفٹ اپروچ ہو لیکن کیا نیریندر موڈی وزیراعظم ہوتے ہوئے ایک سوفٹ اپروچ اپنا پائیں گے کیوں کیونکہ وہ بہت مشکل ہے کیونکہ جو آنے والے چناف ہیں جیسے میں نے کہا کہ بی جی پی جو جمعوں میں ادھمپور میں یا لڈاک میں جو چناف لڑ رہے ہیں تو ان کا یہ اس بات پر لڈ رہے تھے کہ ہمیں جو آرٹیکل 35 ایک کو ہٹانا ہے دفعہ 370 کا کوئی کام نہیں ہے لیکن کیا نیریندر موڈی اس بارے میں آگے بڑھ پائیں گے جو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے اور ساتھ ہی جس طرح سے آج جو آپ نے کہا کہ کیا ایک تشویش ہوگی ہاں ضرور یہ تشویش ہوگی کچھ حلقوں میں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے چناف کے دوران بھارتیا جنتہ پارٹی نے بار بار یہ کہا تھا وزیراعظم ناریندر موڈی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ 35 اے کا کوئی کام نہیں ہے آمیت شاہ نے کہا تھا کہ 35 اے وہاں چاہیے نہیں ہوگا لوگ نہیں مانتے ہیں کہ انہیں 35 اے چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کشمیر ویلی کے اندر جو لوگ ہیں وہ 35 اے کا دفاع چاہتے ہیں وہ دفاع کی سوچتا چاہتے ہیں یہ واقعی میں کچھناوی مددہی تھا 35 اے اور ایڈی سویش ہوگی یا واقعی میں ہم سرکار کام کرے گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی سال پی ڈی پی کے ساتھ بی جے پی رہی لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور جیسے ہی وہاں سے آلائنس ٹوٹا سرکار وہاں سے ٹوٹی اور اس کے بعد ایک طرح سے اسی ایشو بنایا بی جے پی نے 2019 کے چنوے میں دیکھیں منوج بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کشمیر میں میں نے جن سے بھی بات کی وہاں پر وہ لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا ڈیولپمنٹ بجلی پانی سڑک یہ ساری تیسے کہتے ہیں یہ تو ایک پروسس ہے چلتا رہے گا ہم کھانے کو ملے یا نہ ملے لیکن ہم 35 اور 307 کی حفاظت کریں گے وہ اس طریقے سے کہتے ہیں لیکن جمہو میں جیسے آپ جواہر ٹنل پار کرتے ہیں جمہو میں آکے تصویر ایک دم بدل جاتی ہے وہاں وہ کہتے ہیں اور اگر یہ مدہ میں خیال سے یہ دونوں کے لیے ہی یہ مدہ ایسا ہے جس پہ ووٹ میٹ سکتے ہیں تو یہ مدہ تب تک رہے گا لیکن یہ ایک ایسی وہ ہے جمہو کشمیر ایک بہت ہی ڈیفکلٹ سیچویشن ہے اس میں جو ہے زیادہ جذباتیت کو اگر بڑھاوا دیا گیا تو اس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے انتخابات کے لیے میں تو چاہوں گا کہ کشمیر میں جو ڈیولکمنٹ ہے جو اس طرح کی چیز ہیں ان کے اوپر اگر انتخابات لڑا جائے دونوں طرف سے آر طرف سے تو وہ زیادہ بہتر ہے وہ ملک کے حق میں بھی اور وہاں کے عواب کے حق میں بھی بہتر ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس کو کس طریقے سے لیتی ہیں اور کیونکہ انتخابات کرانے ہی ہوگا اب یہ آگے جو میٹنگز وخیرہ ہونے والی ہیں جو ہمارے پر جس طرح کی خبریں ہیں تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت جل جو ہے جمع کشمیر میں اسمی انتخابات کی راہ ہمار ہوگی اور اس کے لئے کوششیں ہوں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مدہ جو ہے اب اس کو چھیڑا نہ جائے اسمی انتخابات کے لئے تو زیادہ بہتر ہے بلکل سنجھے تیواری کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے بی جے پی اس جنو میں چار سیٹے تقریباً اس نے بڑھت بنائی تھی اور جیت کر آ رہی ہے تلنگانہ میں خاص طور سے یہاں کی جو ریجنل پارٹیاں ہیں ان کے لئے کہیں کہ ایک الارمنگ ہے یہ جس طرح سے ہم ویسٹ بنگول کی بات کر لیں اوڈی شاہ کی بات کر لیں یا پھر اب تلنگانہ کی ہم بات کریں جو ریجنل پارٹیاں ہیں بی جے پی انہیں ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ابو میں آپ کی سوال کا جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات جوابی تحسیم منورس کے ساتھ آپ کر رہے تھے اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں ایک بات بہت امپورٹن ہے پولٹیکس is the game of perception پرسپشن ہونا چاہیے مطلب کی بی جے پی کو دکھنا چاہیے کہ وہ ایکٹ کر رہی ہے کچھ کر رہی ہے اس طرف کو بڑھ رہی ہے دھارہ پیتیس اے کی بات ہو یا آرٹیکل 370 کی بات ہو اس کو یہ کرتے ہوئے دکھنا ہے کہ وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے رام بندر بن رہا ہے بن گیا ہے نہیں بنا لیکن بننے کیلئے کوشش کرتے ہوئے دکھنا چاہیے موڈی کا بیسک وہ ہے وہ ایکٹ کرتے ہوئے دکھنا چاہیے من ان ایکشن ہے وہ اور وہ یہ یہی چیز پہ ہی پورا بی جے پی کی سٹریچری کھڑی ہوئی ہے دوسری چیز ایک بڑی چوز ہم کو سمجھ دی چاہیے ناریتر موڈی ہمیشہ ہی بڑے کینواز پہ کھلتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی دائرے نہیں بناتے بڑے دائرے بناتے ہیں اگر جاتی کے سوال ہوگا تو وہ دھرم کا ہندو دھرم کا دائرہ بنائیں گے اگر ہندو دھرم کا سوال کھڑا ہوگا تو وہ راسترواباد کا دائرہ بنائیں گے بڑیا کینواز کھڑا کرنا اتنا بڑا کینواز کھڑا کرنا کہ اس میں سارے لوگ سمائید ہو جائیں یا پھر آپ کیا مجھے ایسا بتا سکتے گئے کہ کوئی مسلمان جو یا مسلم ووٹر ہے وہ پاکستان کے ایشو پر جو ہے وہ ناریتر موڈی کو سمرتھن نہیں کرے گا ہنٹیڈ پرسنٹ سمرتھن کرے گا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی ایکٹ کرتا ہوا دکھ تو رہا ہے اور یہ وہ مہتی پول بات تھی اس پورے چناؤ میں ساہید میں سمجھتا ہوں اور خاص طور پر میں ساؤتھ انڈیا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کرناٹا کھائید تیلنگانہ اندرپردیش یہاں بہت سارے مسلم ووٹر سے میری بات چوئیت ہوئی وہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ کرنا تو چاہیے پردان منتری کرتے تو نظر آئے یہ سب سے مہتی پول بات ہے اور کہیں نہ کہیں اس نے ورک کیا ہے اور جو اتنا میں بڑا منڈیٹ کھڑا ہوا ہے ظاہر طور پر ذمہ داری بہت بڑی ہو گئی ہے اور اسے ساب سے پردان منتری کوشش بھی کریں گے جہاں وہ نہیں کر پائیں گے وہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوش کریں گے کہ وہ کر رہے ہیں ایسا اور انہی میں وہ پاس سال پورے چلنے ہیں چناؤ حالانکہ ان کو ان کو ان کو ایک کچھ تھوست نتیجے بھی تھوست پرینام بھی لانے کوش کریں گے جیسے انہوں نے بولا کہ گریبی ایک بڑا مددہ ہے یہ سب بات ہے تیلنگانہ کا جو سوال آپ نے کھڑا کیا ہے یہ بلکل صاحب بات ہے کہ تیلنگانہ میں جس طرح سے آپ دیکھئے کہ مکہ منتری کے چندر شیخہ راو کی بیٹی نظام آباد سے چناؤ ہار گئی مکہ منتری نے اس کے لئے پوری طاقت لگا دی اور اس کے بعد وہاں سے بی جے پی جیت گئی نظام آباد جو ہے وہ کونسٹوینسی وہاں پہ مسلم جو ہے وہ بہومت پہ ہے مطلب کافی بڑے بڑا فیکٹر ہے جو ووٹر سے کریم نگر میں بی جے پی جیت گئی جہاں مسلم ووٹر بہت زیادہ ہے تو یہ کل ملاکی جو یہ چناؤ ہوا ہے وہ چناؤ ایک راستری نیتا کو دیکھ کے ہوا ہے اور اس طرح سے ہم اسے دھرم جاتی پہ نبات کر یہ سبجھیں کہ لوگ اور خاص کر کے یوتھ جو نیا ووٹر آیا اس نے دیکھا ایک من ان ایکشن کو دیکھا اور اس کو لگا کہ اس کو ووٹ کرنا چاہیے اور اس لحاظ سے ہم کو سمجھنا چاہیے ایک اور چیز ہے ابو ایرہ اس کا قدر ہی مقام نہیں ہے کہ بدان سبا کی چناؤں کہیں پہ ہوں گے یا لوکل باڈی کی چناؤں ہوں گے تو وہاں یہی برنام ہوں گے دیکھیں نیرندر موڈی جی ایک اور بات ہے انہوں نے کیا کیا اگر آپ نے ان کے طرف بندوخ تھانی ہے وہ اس بندوخ کو موڑ کے توب بنا دیتے ہیں آپ کی طرف چوکی دار والا جو لفظ ہے آپ دیکھیں نیرندر موڈی نے اس کو کس طریقے سے کیلا اور الیکشن ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے نام سے چوکی دار لفظ ہٹا دیا تو اسی چوکی دار لفظ کو انہوں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا اتیار بنا دیا اور اس سے جو ہے انہوں نے ان کو گھائل کر دیا بلکل اویناش جی کا آخری سوال مجھے پھر وائنڈ اپ بھی کرنا ہے کیا کچھ ملک کی پولٹیکل پکچر آپ دیکھ رہے ہیں آگے کیا واقعی میں جس طرح سے بی جی پی کا قد بڑھا ہے بی جی پی دوہزار چودہ سے مضبوط ہو کر دوہزار انیس میں آئی ہے جو ریجنل پارٹیاں کیا ان کے لیے اب بہت مشکل ہونے والی ہے آگے ممتہ بنر جی کے گھر میں ایک طرح سے سین لگا دی اوڈیشہ میں بہت اچھا پرفارم کیا تلنگانہ جہاں پر بلکل کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بی جی پی یہاں سے جیت کر آئے گی یہاں پر کھاتا کھولا تو کیا کچھ تصویر آپ دیکھتے ہیں اب وہ ہونے والی نہیں ہے ہو گئی ہے دیکھیں ممتہ بنر جی نے اتنا ان کو بلو بائی بلو میچ کیا پھر بھی تیم یا چار سیٹوں کا فرق رہا راشت جنتہ دل تو پونت ختم ہی ہو گیا ایک سیٹ شاید ملی ہو اوڈیسہ میں انہوں نے اپنی پریزنس بنا لی تو بی جی پی ابھی ایک ویب سے بھی اوپر نکل گئی ہے جو انگریزی میں لفظ ہوتا ہے جگر نوٹ وہ اور بڑا ہوا ہے آگے فیلتا جا رہا ہے وہ کوئی چیز چانس پر نہیں چھوڑیں گے جیسے ابھی سنجے جی نے کہا کہ کینواس بڑا ہے تو اب وہ اپنا فوٹ پرنٹ بڑائیں گے دیکھیں جہاں ہندی بھاشی پرانت ہے وہاں انہوں نے ڈومیننس کر لی ایسٹن انڈیا میں ابھی انہوں نے انہوں نے انہوں کی لینگویج نہیں ہے بھر بھی گیٹوے بنایا آج تیلنگانہ میں چار سیٹے جیتی تو وہ کانسٹنٹلی آگے بڑھیں گے اور جو ان کی بات ہے الیکشن موڈ میں وہ دوہزار چودہ میں جس دن پدھان منتری نے شپت لی وہ اسی دن سے دوہزار انیس کی تیاری میں تھے اب وہ چوبیس کی لڑائی کریں گے بلکل ظاہر سے بات ہے کہ اب وہ ذمہ داریاں پڑھیں گے بھروسہ بڑھے گا ذمہ داریاں پڑھیں گے ان ذمہ داریوں پر کتنے کھرے اتریں گے نریندر موڈی ہے یہ سرکار کتنی کھرے اتریں گے یہ تو بھوش میں اور مستقبل میں دیکھنا بہت دلچسپ اور بہت اہم ہوگا بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا میرے ساتھ پرائیم ڈیبیٹ میں جننے کے لیے آدھا